بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں فیضہ قبر ناظرین آپ کو لے چلتے ہیں نیویوک نیویوک میں پردیش میں میرے دیش کے رنگ ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان بروکلین نیویوک منی پاکستان بن گیا یوم آزادی میلہ خواتین بچوں بزرگوں امریکی کانگرنس و کانسل مین سمیت عوام کی قصیت اعداد نے شرکت کی فیضہ پاکستان زندہ بارد کناروں سے گونج اٹھی ہر طرف سب سہلالی پرچموں کی بہار پنکاروں نے میرے کو چار چاند لگا دیے شرکہ خوشی سے جھومتے رہے یہ روح جنے یہ کانگران پاکستان 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 اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر موجود ہیں اور میں سراحنا چاہوں گا اور تعریف کرنا چاہوں گا تمام ارگنائزنگ کمیٹی کی اس تقریب کی جو ارگنائزنگ کمیٹی ہے خصوصا جاوید صاحب جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور باقی ان کے جو دوست ہیں جو ان کے ورکرز ہیں اور جو ان کے ارگنائزیشن کے لوگ ہیں اور 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 کمیٹی کے جتنے لوگوں نے اس کو منقعت کرنے میں اپنا رول نے بھائی ہے وہ سب قابل تعریف ہیں مجھے کانسل جنرل آئیشہ علی صاحبہ نے خصوصی طور پر آج بھیجا ہے کہ میں کمیٹی کو کانسلیٹ کی یہاں پر نمائندگی کر سکو کیونکہ کانسل جنرل صاحبہ آج کل پاکستان میں ہے کچھ دنوں کے لیے تو انہوں نے مجھے خصوصی طور پر اس تقریب میں بھیجا دی تاکہ کمیٹی کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو یہ تاثر دیا جائے کہ کانسلیٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے ہر تقریب میں ہر ایک موڈ پر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بطور سرکاری نمائندگی ہماری پریزنس کے ساتھ ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس تقریب کو ہم مضبوط کریں اس کو ہم مزید سہارہ دیں اور ویسے بھی ما شاء اللہ جو لٹل پاکستان کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ آج ہمارے سامنے اس کی پریکٹیکل منفیسٹیشن ہے لٹل پاکستان کی میں زیادہ بات نہیں کروں گا صرف ایک بات اس میں جو میں گرفت ہو کہ ما شاء اللہ اس طرح کی تقریبات کر کے آپ اپنے آنی والی جنریشن کو پاکستان کا ٹرو امیج اور ٹرو پکچر آپ دکھا رہے ہیں جو کہ بہت اچھا ہے ہمارے آنی والی جنریشن کے لیے اور اس طرح کی تقریبات ہونی چاہیے مزید ہونی چاہیے تینکیو ویری مچ موسیقی 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 موسیقی